بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امیر کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کمپنی کے بارے میں ٹیکنو کمپنی کب سٹارٹ ہوئی اور یہ کس کس ملک میں اپنا بزنس کر رہی ہے ٹیکنو کو متعارف کروانے والا کون شخص تھا آج کی یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کے بالکل نہیں کرنا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو سبسٹرائب کر دیں اور ساتھ بنے والا آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ دیکھ سکیں سبسٹرائب تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کمپنی کی یہ ایک چائنیز سمارٹ فون منفیکٹنگ بیسٹ کمپنی ہے دو ہزار چھے میں یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی اور شینزن چائنہ میں ہی اس کا ہیڈکورٹر ہے شینزن میں ہی اس کے ڈیزائن تیار ہوتے ہیں شینزن میں ہی اس کی ساری پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں یہ اپنا بزنس کر رہی ہے اور دنیا کو ٹیکنو کمپنی متعارف کروانے والا جارج زو تھا ٹیکنو نے افریقہ ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں اپنے بزنس پر بہت زیادہ توجہ دی اور یہی وجہ تھی کہ چند ہی سالوں میں پوری دنیا ٹیکنو کے نام سے واقف ہو گئی اور ٹیکنو موبائل فون کمپنی کو جاننے لگ گئی اور اس کی پروڈکٹس کو استعمال کرنے لگی سٹارٹ میں ٹیکنو ٹیلی کام لیمٹیڈ کے نام سے سٹارٹ ہوئی اور بعد میں دو ہزار ساتھ میں انہوں نے ٹیکنو موبائل سرونگ کے نام سے اپنے نام کا آغاز کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلوں کو ابھور کرتے گئے اور اسی نام کو لے کر کمپنی آگے جلی یہ افریقہ کے ٹاپ تھری موبائل فون برینڈ میں سے ایک ہے دو ہزار سترہ میں میڈل ایسٹ کی موبائل فون مارکیٹ میں انٹر ہوئی اور انڈیا کی موبائل فون مارکیٹ میں میڈ فار انڈیا سمارٹ فون آئی سیریز کے ساتھ انٹر ہوئی جن میں آئی فائیو آئی فائیو پرو آئی تھری آئی تھری پرو اور آئی سیون موڈل شامل تھے پھر دو ہزار سترہ میں یہ کمپنی راجستان گجرات اور پنجاب اور پھر اسی طرح ایک ایک ریجن کر کے پورے ملک میں پھیلتی گئی وہ ہزار سترہ ہی میں یہ پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال کی مارکیٹ میں بھی انٹر ہوئی اور ٹرائل بیسز پر انہوں نے اپنی سیلز کو سٹارٹ کیا اور اپنی سیلز کو سٹارٹ کرنے کے بعد ان کو بہت زبردست اور بہت اچھا آؤپوٹ ملا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بزنس مزید بڑھایا اور انہوں نے آن لائن ای کامرس اور اپنی ذاتی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن سیلنگ کا کام بھی شروع کیا اور اس کا منفیکٹرنگ پلانٹ شہنزین کے بعد اتر پردیش نوائڈا انڈیا میں ہے اور اس کی پروڈکٹس میں سمارٹ فونز اسیسریز اور ٹیبلیٹس شامل ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے جانا ٹیکنو موبائل فن کمپنی کے بارے میں تو آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہر ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ ملتے ہیں